زندگی میں چند مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں نعمت ملنے والی ہوتی ہے اور آخری وقت میں اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے جیسے کسی کے اگر ولادت ہونے والی اور حمل ساکت ہو جائے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس عورت کی نحوست کی ویسے ایسا ہوا یا کسی نے جادو ٹونا کروا دیا یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں محروم کر دیا تو اس معاملے میں شریعت کیا رہنوائے فرام کر دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے انسان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے یہ بات ہی بالکل غلط ہے کہ انسان کے نصیب میں کوئی چیز ہے وہ اس کو نہیں مل سکتی یا یہ ہے کہ جو اس کے حق میں بہتر نہیں اللہ تعالی وہ معاملہ فرمائے یہ دونوں بات ہیں دونوں خیالات غلط ہیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے مقدر کو تحریر فرما دیا قلم قدرت لوگوں کی تقدیریں لکھ کر خوش ہو چکا ہے اب اس میں کسی قسم یہ کوئی تقدیلی واقع نہیں ہونی جس نے دنیا میں آنا ہے سو وہ آ کر رہے گا اور جس نے نہیں آنا کائنات کے کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کو مانزی وجود میں لے آئے قرآن کے لئے فرقان حمید میں اللہ تعالی نے اپنی ایک صفت صفت تخلیق کے حوالے سے بیان فرمایا ارشاد باری تعالی سورہ آلی امران کے اندر ہے وہ جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے جب وہ کسی معاملے میں فیصلہ فرما لیتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا اس کے لئے تو وہ ہو جاتی ہے اب اب غور کریں کہ جب اللہ تعالی نے ایک انسان کی تخلیق کے حوالے سے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس نے دنیا میں نہیں آنا سو اس کو اللہ تعالی نے پیدا نہیں کیا اب ذریعہ کچھ بھی بن سکتا ہے سبب بن گیا کہ جناب حمل جو ہے وہ ساقت ہو گیا اب ایسے میں یہ کہنا کہ جناب اس عورت کے نحوصت کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا یہ تو بہت بڑی جورت کی بات ہے وجہ یہ ہے کہ جب اس بچے کے بارے میں اللہ تعالی کا ارادہ ہی یہ ہے کہ وہ دنیا میں نہ آئے اور ہم اپنی طرف سے ایک الزام لگا رہے ہیں کتنا بڑا الزام اور وہ بھی بلا دلیل ہمارے پاس کونسا پروف ہے کہ ہم یہ اتنی بڑی بات کریں کہ جناب اس نحوصت کی وجہ سے اللہ نے جسے پیدا فرمانا تھا اس نحوصت نے اللہ تعالی کے فیصلے کو بدل دیا یا اس کے ارادے کو روح دیا یہ بڑی جورت کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے یہ جو کاہینوں کا جادوگروں کا اور مختلف جھوٹے آملوں کا معاملہ ہے تھوڑا سا انسان سمجھداری کے ساتھ سوچے اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ جس بچے کو اللہ نے پیدا فرمانا تھا اور انہوں نے اس کو ماں کے پیٹ میں ہی مار ڈالا تو آپ یہ بتائیے یہ تو زندوں سے ٹیکس لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر زندہ انسان ہمیں ٹیکس دے گا کیوں بھائی اگر اس نے ٹیکس نہیں دیا تو ہم اس کو مار دیں گے اپنے عملیات کے ذریعے ایک عجیب غریب قسم کی بات ہے ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں وہی کریم ذات جس نے اس کائنات کا نظام بنایا وہی پیدا فرمانے والا ہے اور وہی موت عطا فرماتا ہے کوئی شخص اس کے بغیر مارے کسی انسان کو موت نہیں دے سکتا کسی چیز کو فرہ نہیں کر سکتا یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے لہٰذا ایسے اعتقادات جو لوگ رکھتے ہیں کہ جناب فلا نے جادو عصب کرا دیا ٹونا کروا دیا یہ خام خیالی ہے اور یہ ضعیف الاعتقادی ہے اس انسان کو بچھنا چاہیے ورنہ ایمان خطرے میں پڑھ سکتا ہے اور رہا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے شکایات ایک حدیث مبارکہ آپ قرص کرتا ہوں اسی زمن میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے فرمایا کہ کچھا بچہ بررز قیامت اپنے رب سے جھگڑے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے بارے میں فیصلہ فرمایا گا کہ انہیں داخل جہنم کیا جائے تو جب وہ جھگڑنا شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمایا گا ایک اچھے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے جا اپنے والدین کو داخل جنت کر لیں وہ اپنی ناف کی نال سے ان کو جنت کی طرف لے کر آئے گا اور داخل جنت کرے گا کتنی بڑی بات ہے یہ تو ایک وہ موقع تھا کہ جب انسان صبر کرے اللہ کی رضا پر راضی رہے اسے نام سے حصہ پالے جو لوگ اپنی کیفیات پر قابو نہیں پاتے اور جلد بازی میں شکو شکایات کی طرف چلے جاتے ہیں انگنت نعمتی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی انسان کو انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا اتنی نعمت ہے اس کی اپنی صحت کتنی بڑی نعمت ہے جب بیمار ہوتا تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ صحت انسان کے لئے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمات دیئے ہیں اگر ایک نعمت وقتی طور پر نہیں ملی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر صبر کے بدل جنت ہو تو یوں انسان کو مصبت سوچ رکھنی چاہیے پوزیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے کہ رب کریم جو نعمت ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں وہ عطا فرمائے اور جو بہتر نہیں ہے اس کے خیال کو بھی ہم سے دور فرمائے اور وقتی کوئی نعمت نہ ملے رب کریم صبر طلب کرنا چاہیے اے اللہ ہمیں صابرین بندوں میں شامل فرما تو دنیا کے اندر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ مزید بہتر نعمت عطا فرمائے گا اور آخرت کی کامیابیاں اس صبر کے بدلے تو یقینی ہیں